بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو می چینل دکک بک آج میں آپ کے پاس بہت یونیک ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ رینبو کےک ریسپی ہے اور یہ مجھے ٹوٹلی اپنے بچوں کی ڈیمانڈ پر بنانا پڑا ہے اور فرس ٹائم میں نے بنایا ہے میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے ایسے بنانے میں مگر یہ کہ میں ہوب کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگے گی دیکھنے میں بھی ویڈیو کا مزہ آئے گا تو چلتے ہیں اس کے انگریڈینس کی طرف اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے ساف ستھرے خوشک باؤل میں پانچ انڈے لے لینے ہیں میڈیم سائز کے انڈے ہونے چاہیے جو آپ اس میں ڈالیں گے اور اس میں تین چوتھائی کپ آپ نے دانے دار چینی ڈال دینی ہے ساپ میں ایک چائے کا چمچ آپ نے وینی لائسنس کا ڈال دینا ہے اس میں اور ایک الیکٹریکل بیٹر لیتے ہوئے ان کو اچھا سا آپ نے بیٹ کر لینا ہے یہ تقریباً آٹھ منٹ لگیں گے ان کو بیٹ کرنے میں کیونکہ ان کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ اس کا پیل ہلکا پیلا سا اور بہت زیادہ یہ فلفی سا اور فومی سا مکسٹر بن جائے یہ آپ کو لگے گا کہ چار منٹ کی بیٹنگ کے بعد یہ اب انف بیٹنگ ہے یہ انف نہیں ہے آپ دیکھیں ابھی بھی پور کر رہا ہے آپ نے الیکٹریکل بیٹر کو تیز پیٹ پہ چلانا ہے اور تقریباً آٹھ سے ساتھ منٹ لگ جائیں گے اور یہ اس طرح کا پیل سلو پورنگ اور تھک گاڑھا قسم کا فلفی قسم کا مکسٹر بن جائے گا اور اب آپ کی بیٹنگ کمپلیٹ ہو گئی پھر آپ اس کے اوپر چھنی رکھ دیں گے اور اس میں ڈیڑھ کپ آپ میدہ ڈالیں گے اور ایک چائے کا چمچ آپ راؤنڈ جو ہے بیکنگ پاوڈر ڈال دیں گے اور ان دونوں چیزوں کو اس کی جالی کے تھو اچھا سا آپ سیو کر لیں گے اور اس مکسٹر کے اوپر ڈال دیں گے آپ ہینڈ ویس کبھی استعمال کر سکتے ہیں مگر اس میں ٹائم بہت لگتا ہے پھر آپ نے اس کو سلو سپیڈ پہ بیٹر کے ساتھ مکس کر لینا ہے اور بہت اوور بیٹ نہیں کرنا کیونکہ اس سے اس کی فلفینس ختم ہو جائے گی تو بس اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپس میں یک جان ہو جائیں مکس ہو جائیں تقریباً ایک منٹ کے اندر یہ بہت اچھی سے مکس ہو جاتی ہے پھر آپ نے اپنا بیٹر روک دینا ہے پھر اس میں تقریباً دو تہائی کپ آپ نے تیل کا ڈالنا ہے مگر ایک دم نہیں ڈالنا اس کو حصوں میں ڈالنا ہے آپ نے اس کو آپ نے تین حصوں میں کر کے ڈالنا ہے اور لگاتار بیٹر ساتھ چلانا ہے تقریباً دو منٹ میں یہ اچھا سا تیل اس میں مکس ہو جاتا ہے پھر آپ نے اس بیٹر کو جو آپ نے مکسچر تیار کیا ہے اسے چھے ایکول قسم کے حصوں میں آپ نے ڈیوائیڈ کر دینا ہے چھے حصے برابر ہونے چاہیے ورنہ پینکیکس کا سائز بھی مختلف ہو جائے گا اس لئے کوشش کریں کہ چھے جو باولز ہیں وہ ایک ہی شکل کے ہوں تاکہ آپ حصے بھی برابر ان میں ڈیوائیڈ کر سکیں ان کو آپ نے ہودی بیلنس کرنا ہے اپنے اندازے سے اگر آپ کے پاس کچن سکیل ہو تو پھر آپ اس پہ بھی میئر کر سکتے ہیں کہ ایکول اماؤنٹ آف ویٹ آف بیٹر ان میں گیا ہو اب اس میں رنگ ڈالنے کا وقت آ گیا ہے جو ایک بول ہوگا اس میں آپ ریڈ کلر ڈال لیں گے ڈراؤپ میں لیکویڈ ڈالیں گے تو پھر یہ اچھا سا کلر دے گا اگر آپ کو یہ ہلکا رنگ دے تو آپ اس میں تھوڑا سا براؤن لیکویڈ کلر بھی ڈالیں تو اس سے زیادہ تیز کلر آئے گا پھر گرین کے لیے میرے پاس پاودر کلر تھا گرین کلر کا وہ میں نے ڈالا ایک سے دو بار جب تک کہ مجھے ریکوائیڈ کلر نہیں مل گیا اس میں آپ کوشش کریں زیادہ تیز رنگ کریئٹ کریں کیونکہ رینبو کے زیادہ کلرز تیز زیادہ اچھے لگیں گے اسی طرح اورنج کے لیے میں نے زردے کا رنگ استعمال کر دیا وہ میرے پاس پاودر میں موجود تھا وہ میں نے ڈال دیا یلو کلر لیکویڈ میں میں نے خریدا تھا پاسار سے وہ میں نے ایک بول میں ڈال دیا اور اچھا سا مزے کا جب تک تیز سا یلو کلر نہیں کریئٹ ہو گیا تو وہ میں نے کیا اسی طرح بلو کلر جو ہے وہ میں ڈراب بائی ڈراب ڈالتی گئی جب تک کہ مجھے اپنا ڈیزائیڈ کلر نہیں اچیف ہو گیا ڈارک کلر اس لیے رکھنا ہے کیونکہ اکثر یہ کوک ہونے کے بعد تھوڑے لائٹ ہو جاتے ہیں تو ڈارک تو اچھے لگیں گے اس لیے پرپل کے لیے میں نے بلو اور پنک دو کلرز کو مکس کیا تاکہ اچھا سا پرپل کلر آ جائے بسیکلی رینبو کے کلرز وائلٹ انڈگو بلو گرین یلو اورنج ریڈ ہوتے ہیں تو اسی تردیب سے میں نیچے وائلٹ رکھوں گی پھر بلو گرین یلو اورنج ریڈ رکھوں گی تو دیکھیں یہ وائلٹ یعنی پرپل کلر بلکل بہت اچھا سا تیار ہو گیا ہے بسیکلی بلو کلر ایڈ کرنے کے بعد جب آپ پنک کلرز میں ایڈ آن زیادہ کرتے ہو تو پھر اس کا پرپل کلر آتا ہے اب اس کو بنانے کی طرف آ جاتے ہیں اس میں پین کو آپ نے لائٹلی ٹیشو پر اویل لگا کے گریز کر لینا ہے اور بیٹر اس میں پور کر دینا ہے اب آپ نے بیٹر کو سپریٹ کر دینا ہے ایک راؤنڈ کی طرح اور پھر اس کو کور کر لینا ہے چار منٹ کے لیے اور اس کو بلکل ہلکی آنچ پر آپ نے پکنے دینا ہے چار منٹ بعد آپ نے اس کی سائیڈ ٹرن کر لینی ہے اور پھر اسے دوبارہ کور کر کے ایک منٹ کے لیے پکنے دینا ہے لیجے آپ کا یہ تیار ہے جو ریڈ کلر والا ہے اسی طرح آپ نے باقی سارے بھی پور کر کے کور کر کے اور اسی ٹائمنگ کے ساتھ کک کر لینی ہے اور سارے تیار کر لینی ہے آپ نے پینکیکس پھر آپ نے پینکیکس کو ایک کپڑے سے کور کر لینا ہے اور ٹھنڈا ہونے کا ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کپڑا نہیں آپ رکھیں گے تو وہ پھر بلکل اکر جائیں گے پاپڑ کی طرح بن جائیں گے اور جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں تو ان کی سرفس کو سمود آؤٹ آپ نے کرنا ہے یہ جو آپ سمود آؤٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر سے مٹیریل نکالیں گے یا سائیڈوں سے بھی نکالیں گے یہ اس کی دیکوریشن میں کام آئے گا تو سائیڈوں سے بھی ان سب کو برابر کر کے راؤنڈ کر لینا ہے ایک جیسا پھر شکر صرف آپ نے تیار کر لینا ہے جس کے لئے آپ نے تین ٹیبل سپون چینی کو آدھا کپ پانی کے اندر مکس کر لینا ہے اور جو بچے ہوئے اس کے سپونج کے لیفٹ اوورز ہیں ان کو بہت اچھے سے باریک باریک آپ نے کرنا ہے ان کو ہوا میں سوکنے دینا ہے تاکہ وہ کرسپی سے ہو جائیں اور اس سے بعد میں گے کی ڈیکوریشن میں آپ نے استعمال کرنا ہے اب آپ نے اس کی آئیسنگ تیار کر لینا ہے اس کے لئے آپ نے سو ایمل تیٹرا پیک کی ملک پیک کی کریم لے لینی ہے اور ساتھ میں وپنگ کریم آپ نے دو سو ایمل لے لینی ہے یہ دونوں چیزیں بہت چل دنی برف ہونی چاہیے اور پھر آپ نے اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے چینی کا ڈال دینا ہے چونکہ تیٹرا پیک کریم ذرا نمکین ہوتی ہے اس کی ہم نے ایک ٹیبل سپون چینی کا ڈالنا ہے اگر آپ خالی تین سو ایمل وپنگ کریم کا بھی لیتے ہیں اس میں چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ خالی تین سو ایمل وپنگ کریم بھی لینی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو ہائی سپیڈ پہ بیٹ کرنا ہے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ اس کی ڈرائی پیکس بن جائیں اور یہ بہت اچھی فلفی سی سٹے کرے تو یہ پانچ سے چھ منٹ کا عمل ہوتا ہے لگاتار آپ نے دیز سپیڈ پہ چلانا ہوتا ہے اور اس کی اچھی سی ڈرائی پیکس بن جاتی ہیں جو کہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں اور اب آپ آرام سے آئسنگ اس سے بنا لیں گے پھر آپ نے سپانچز کو اب پلیس کرنا ہے اور اس میں سب سے بیس والا سپانچ جو میں وائلٹ یعنی پرپل کلر کا رکھوں گی اس کو بہت اچھے سے آپ نے وہ جو شگر صرف آپ نے تیار کیا تھا اس سے آپ نے سوک کر لینا ہے سپیشلی اس کے بورڈرز پہ اچھا سا صرف دے دیں اور اب اس کو لائن کرنا ہے آپ نے کریم سے میں نے پیزا والے سپیچلا سے چونکہ میرے پاس کوئی ٹیکنیکل اور بڑا آثنٹک پالا نہیں تھا تو یہ میں نے اس سے اس کو سپریڈ کر دیا یہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے پھر پرپل کے بعد بلو کلر آتا ہے اور بلو کلر پہ آپ نے پھر سے سوک کرنے کے بعد کریم دے دینی ہے اسی طرح گرین جو سپانچ ہے اس کو سوک کرنے کے بعد کریم دے دینی ہے اور پھر اسی طرح یلو کلر اس کے بعد آئے گا اس کے بعد اس پہ سوک کرنے کے بعد آئسنگ دے دینی ہے اور پھر اورنج کلر آئے گا اور اورنج پینکیک کو آپ نے شگر سیرپ سے سوک کرنے کے بعد اس پہ آئسنگ سپریڈ کر دینی ہے اور فائنلی ریڈ آ جائے گا اور ریڈ کو بھی آپ نے اچھا سا شگر سیرپ سے سوک کر کے اس کے اوپر آپ نے فلات کر کے آئسنگ سپریڈ کر دینی ہے اور اب آپ نے آئسنگ کو راؤنڈ آف کرنا ہے یعنی اوپر باری سرفس پہ بھی سپریڈ کرنی ہے اور سائیڈز پہ بھی آپ نے سپریڈ کر دینی ہے اور بہت اچھی سی سمودھ کرنے کی آپ نے کوشش کر لینی ہے ہم بہت ریگلر بیسس پہ تو ایسے آئسنگ والے کیک بناتے نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ بہت اچھے ان پہ بیٹھے ہو مگر ہم ٹرائے ضرور کر سکتے ہیں اور ہمارا شوق اتنا ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے اوپر کانفیڈنس ہو تو بس اس طرح کر کے آپ سمودھ آؤٹ کر لیں اور پھر جو لیفٹ اوور جو ڈیکوریشن ہم نے رکھی بھی تھی یعنی کہ وہ کیک کے جو لیفٹ اوور تھے وہ سائٹ پہ آپ نے چپکا دینا ہے بہت اچھے سے اور اس سے ویسے بھی اس کی اگر ایرگلارٹیز ہوں گی وہ چھپ جائیں گی اور بہت اچھا سا کلر اس کے سائٹ پہ چاروں سائٹ پہ آ جاتا ہے پھر میں نے تھوڑا سا گرین کلر لیفٹ اوور آئسنگ میں مکس کر لیا تھا اور اس سے میں نے روزٹس جو ہے نا اس کے پائپ آؤٹ کر دیئے تھے پائپنگ پیک میں ڈال کے تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو بھی کلر مکس کریں اور اس کے بعد جو پائپ آؤٹ کرنا چاہیں تو آپ جہاں پر بھی چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو اس طرح کر کے میں نے ڈیزائن سے بنا لیے اس کے چاروں سائٹ پہ اس کے لیے جو آئسنگ ہے اس کو پلیز آپ جب یوز نہ کریں درمیان میں ایک دو منٹ کا بھی بریک دیں تو ڈائریکلی فریزر میں رکھتے ورنہ وہ پھر ملٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنی جگہ نہیں پکڑے گی اور سائٹ سے کیک کے گر جائے گی اب میری بیٹی کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ اپنی فیوریٹ منٹیز کے کلرز اوپر سپریڈ کرنا چاہتی تھی تو پھر میں نے اسے موقع دیا اور یہ میری چھوٹی بیٹی نے اپنے فیوریٹ رینبو کے کلرز جو ہیں اوپر سپریڈ کیے اور مجھے ہیلپ کی بہت اچھی اس نے پہلے سارے کلرز منٹیز کے الگ کی اور پھر بہت خوبصورتی سے اوپر سپریڈ کیے تو مجھے میرا رینبو کے ایک بہترین سا تیار ہے اور وہ بہت خوشی سے سب کچھ کر رہی تھی اور موقع دینا چاہیے بچوں کو ہیلپ کرنے کا اب آپ اس رینبو کےک کو چھے گھنٹوں کے لیے فریج میں رکھ دیں گے مگر چونکہ میرے گھر میں بہت بیچینی تھی اور چونکہ میرے بچوں کو بہت زیادہ اس کےک کا انتظار تھا انہوں نے صرف مجھے ایک گھنٹہ دیا اور یہ ریفریجریٹر میں بڑا تھا تو بہرحال ہم نے نکال لیا اور یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور پھر ہم نے اسے ایک تیز چوری سے اچھا سا کاٹ لیا سائٹ سے اب میں آپ کو شو کروں گی کہ ان سائٹ سے کتنا خوبصورت لگا ایٹ ٹوٹلی ریکمینڈ کہ آپ چھے سے ساتھ گھنٹے سے فریج میں رکھیں تاکہ اس کی آئسنگ اچھی سی سیٹ ہو جائے تو یہ لیجے دیکھیں آپ کو کتنے پیارے ریمبو کے کلرز اس میں نظر آ رہے ہیں بچوں کا تو اتنا دل خوش ہوتا ہے ان کو دیکھ کے اور یہ اتنا نیوٹریشیس کیک ہے اس میں ایڈبل کلرز ہیں اور پانچ انڈے ہیں تو کیوں نہ وہ نیوٹریشیس چیز کھائیں اور آپ گھر میں بنا کے دیں تاکہ اچھے سے اچھی چیز کو کھائیں اور وہ خوش ہوں تو یہ میرے بچوں کو اور ان کے فرنڈز کو سب کو بہت پسند آیا اور سب نے ایک دن میں ہی بلکل ختم کر دیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ سب کو پسند آیا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو اور مزے مزے کی ریسپیز ملتی رہیں میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا کومنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کی ریسپی کیسے ٹرین آؤٹ کی اور ضرور ٹرائی کیجئے گا تو میرے حصے میں بہت ہی پتلا سا چھوٹا سا کیک آیا میں بس یہ کٹ کے آپ کو دکھانا چاہی رہی تھی کہ یہ بالکل اندر سے کوکٹ تھا اور بالکل اس میں کوئی کچھاپن نہیں تھا اور یہ اتنا مزے کا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں جو بانٹیز تھی انہوں نے تو اس میں اور مزے کا فلیور ایڈ کر دیا اپنا خوبصورا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اوکے جی اللہ حافظ